دیش کے سچے مدوں اور سچی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن بیل ضرور اون کیجئے گجرات میں سات مہینے بعد الیکشن ہے اور اس کی تیاری پوری زور و شور سے ہونی شروع ہو گئی ہے اور اس کے لیے ایک بار پھر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کی تیاری ہے جیسے آپ نے دیکھا احمد آباد میں ایک کشن نام کے لڑکے کو جس نے پہلے فیس بک پر رسالت توہین کی پوز ڈالی رسول پاک کو اسلام کو ٹارگیٹ کر کے گالیاں دی اور اس کے بعد بیس دن بعد اس کو کس طرح قتل کروا دیا جاتا ہے اور الزام لگایا جاتا ہے بھارت کے معصوم مظلوم مسلمانوں کے اوپر اور اس کے تاسیدے جوڑے جاتے ہیں دلی سے جس طرح مولانا قمر غنی کو اٹھایا جاتا ہے یہ اس والی بات کو درشاتا ہے کہ ایک بار پھر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کی جو تیاری ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور سیم ٹو سیم اتر پردیش میں جیسے آپ دیکھیں کہ مندر مسجد گائیں گوبر تیر تشول تلبات پر مسلمانوں کو کٹا گیا مسلمانوں کے خراب ادھرمیوں نے دھرم سنسج سجائی اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھیں کہ ابھی تک اتر پردیش میں خاص کومنیٹی یعنی صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے اور اتر پردیش میں بھی کیونکہ الیکشن ہے اب گجرات میں بھی الیکشن ہے تو گجرات میں بھی گجرات موڈل دوبارہ سے بنانے کی تیاری ہے اور مسلمانوں پر وہاں پر شکنجا کسنے کی تیاری ہے اور جس طرح گجرات کے گرہ منتری صاف آ کر کہتے کہ ہاں ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے یعنی ان لوگوں سے مراد ہے ہم سے بدلہ لیں گے مسلمانوں سے بدلہ لیں گے آپ کے غیور نوجوانوں سے بدلہ لیں گے کسی بھی اسٹیٹ کا گرہ منتری ہے کسی بھی ملک کا گرہ منتری کس کام کے لیے رکھا جاتا ہے کونسی اس کو پوسٹ ملتی ہے کیا وہ صرف ایک خاص سمودائے کا گرہ منتری ہوتا ہے سیم ٹو سیم آپ اتر پردیش میں دیکھیں کہ اتر پردیش کے گرہ منتری کے بیٹے نے کس طرح کسانوں کو لکھین پر کھیری میں کچھلاتا اور سرکار نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تھا ایکشن تو بہت دور کی بار ابباجان جو ہیں ان کے آج تک منترالے میں بنے ہوئے ہیں سیم ٹو سیم یہی گجرات میں کرا جا رہا ہے کہ گجرات کا گرہ منتری باقاعدہ کشن کے گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم قاتلوں سے انتقام لیں گے اور ایک بار پھر وہاں پر مسلمانوں پر ظلم کے پہاہ ٹوٹنے چروع ہو گئے لیکن آپ کو گودی میڈیا یہ نہیں دکھائے گا کہ کس طرح وہاں مسلمانوں کی پروپرٹی کو لوٹا جا رہا ہے کس طرح ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے کس طرح احمد آباد میں آپ دیکھئے کہ نعرے لگائے جا رہے ہیں وہاں بھی ادھرمیوں دوارہ ایک طرح کا نفرت کی منڈی سجائی جا رہی ہے جہاں پر اناؤنس کرا جا رہا ہے کہ ہم ملوں کو کاتیں گے ہم ان کے ہاتھ پیر کار دیں گے ہم ان کو یہ کر دیں گے ہم انہیں بھارت سے بھگائیں گے کون سا ملک ہے یہ کون سا سمیدھان لاغو ہوتا ہے اگر کسی بندے کا قتل ہوتا ہے تو ہم خود کہتے ہیں کہ کونسٹیٹوشل حق سے جو بھی رائٹس ہے جس طرح ہو وہ سمیدھان اس کو سزا دے یہ کون لوگ ہیں جو خود ہی سزا کی بات کرتے ہیں لیکن جب تبریس کی بات آتی ہے جب منیشہ بالمیکی کی بات آتی ہے جب آپ دیکھیں کہ رابیہ سیفی کی بات آتی ہے تو تب وہاں پر آپ کو انصاف نظر نہیں آتا وہاں پر یہ انصاف کرتے نظر نہیں آتے کیوں کیوں نہیں کرتے نظر آتے کیونکہ آپ لوگ کمزور پڑ گئے ہیں آپ لوگ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں جے جوان جے کسام